اسلام علیکم سیوکس کی ایک اور آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اسے کے لیے آج کل جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی بک میں فرس چپٹر کا تیسر ٹاپک ہے تحریکی علیگر تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تحریکی علیگر کے پلیٹ فارم سے وہ تمام خدمات جو سرسید احمد خان نے انجام دی ہم نے تعلیمی خدمات بھی پڑی ہم نے مذہبی خدمات بھی پڑی اور آج ہم لوگ پڑھیں گے سیاسی خدمات تو آغاز کرتے ہیں سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ سیاست سے دور رہیں اور اپنی تمام توجہ تعلیم حاصل کرنے پہ دیں اور بچوں یہ اس وقت کا تقاضہ بھی تھا کہ مسلمان تعلیم پہ توجہ دیتے کیونکہ اگر وہ تعلیم پہ توجہ دیں گے تو دوسری اقوام کی ہم پر لا ہو سکتے ہیں مارشی اور مارشرتی طور پر مضبوط اور مستحکم ہو سکتے ہیں تو مضبوط اور مستحکم ہو جائیں تو پھر سیاسی امور میں بھی شریک ہو جائیں لیکن اس وقت نہیں اس وقت ایک تو انگریز حکومت جو ہے وہ پہلے سے ہی غصے میں ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے غصہ ہے تو اگر مسلمان سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور کسی قسم کی ایجیٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا تو پھر بھی انگریز حکومت کا سارا غصہ مسلمانوں پر نکلنا تھا اور عطاب کا نشانہ مسلمان ہی بنتے تو ایک طرف تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو روکا کہ وہ سیاست کے میدان سے دور رہیں اور صرف تعلیم پر فوکس کریں لیکن ساتھ ساتھ خود مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کے جداغانہ تشخص کے تحفظ کے لیے کوشن رہے آپ کو یاد ہوگا میں نے سر سید احمد خان کی جب تعلیمی خدمات آپ کو پڑھائی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ سر سید احمد خان محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس آپ نے بنائی تھی اور اس پلیٹ فارم کو مسلمانوں کی تعلیمی معاشری اور معاشرتی اصلاح کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا تو اس پلیٹ فارم پر مسلم قائدین جو ہیں وہ ملک کے طول وار سے جمع ہوتے یہاں پر تعلیمی اور معاشری اور معاشرتی جو مسائل ہیں ان پر گفتگو ہوتی ان کے حال کے حوالے سے باتجیت ہوتی تو اسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے سر سید احمد خان جب یہ مسلم قائدین یہاں آیا کرتے تھے اور مسائل کے حوالے سے باتجیت ہوتی تھی اور باتجیت ہوتی تھی مسائل کے حوالے سے مسلمانوں کے حقوق کے تحافظ کے حوالے سے تو یہاں قراردادیں بھی منظور کروائی جاتی تھی سر سید احمد خان کا بڑا اہم رول ہے اس حوالے سے تو وہ جو قراردادیں منظور کروائی جاتی تھی اس پلیٹ فارم سے وہ پھر کئی حکومتی اداروں کو بھیجی جاتی تھی تاکہ مسلمانوں کے مسائل کی شنوائی ہو حکومت تک ان کے مسائل بھی پہنچیں تو سٹوڈنٹس عملی سیاست سے دور رہنے کا کہا تو صحیح لیکن خود ان کے حقوق کے دفاع کے لیے میدان میں بھی اترے اور جہاں جہاں جس میڈیم کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی اس اس میڈیم کو استعمال بھی کیا تو محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کا ایک بار اجلاس ہو رہا تھا تو اس اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے سر سید احمد خان نے کہا کہ میں ان اشخاص سے متفق نہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری ترقی کا داروں مدار سیاسی مسائل کی بحث پر ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ تعلیم اور صرف تعلیم ہی ہماری ترقی کا باعث ہو سکتی ہے اگر ہم نے ترقی کرنی ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں تعلیم پر فوکس کرنا ہوگا تو مسلم قوم جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے جبکہ جہاں ضرورت پڑے گی جس میڈیم پر ضرورت پڑے گی سر سید احمد خان اور مسلم قائدین حقوق کے تحفظ کے لئے بھی موجود رہیں گے تو اب چلتے ہیں باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو سر سید احمد خان کی ساسے خدمات میں سب سے پہلے ہیں ہندو مسلم اتحاد تو سر سید احمد خان کیا کہ خدمات دیکھی جائے ہیں ان کا کردار دیکھا رہا ہے تو سر سید احمد خان جو ہیں وہ شروع بھی ہندووں کے خلاف نہیں تھے بلکہ سر سید احمد خان کی جانب سے جتنی بھی ایگنائزیشنز قائم کی گئی ترقیاتی ادارے قائم کیے گئے جتنی بھی تنظیمیں قائم کی گئی بہبود کے لئے ان سب کے اندر ہندووں کو بھی نمائندگی ملے بلکہ شروع شروع میں سر سید احمد خان کہا کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان دونوں قوم دلہن کی دو خوبصورت آنکھوں کی مانند ہیں اور حسن کا تقاضی یہ ہے کہ دونوں آنکھوں میں مساہ بھی جمک ہو مطلب یہ کہ دونوں قوموں کا سٹیٹس ایک جیسا ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے برسغیر کے اندر ہندوستان کے اندر جتنے بھی تعلیمی ادارے قائم کیے خالصتا مسلمانوں کی بہبود کے لئے ان تعلیمی اداروں کے اندر یہ نہیں تھا کہ مسلمان طلبہ ہی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جا سکتے ہیں بلکہ ہندو طلبہ کو بھی داخلہ جائے کہ وہ بھی وہاں آئے اور تعلیم حاصل کریں پھر اس کے بعد جو وہاں کا ٹیچنگ سٹاف تھا اس میں ہندو اسادزہ اکرام کو بھی مقرر کیا گیا تو سر سید احمد خان نے فرق نہیں کیا تو پھر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ہندو قوم کو اور مسلم قوم کو متحد نہیں کر سکے یکجہ نہیں کر سکے ان کی دوستی کو فروغ نہیں دے سکے بڑے مایوس ہوئے اور اس مایوسی کی جو وجہ تھی وہ بنیاد طور پر ہندو کی تنگ نظری ہے ان کی خودغرضی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی ہے ہندو کا عادت کو بھی آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کے مفاد کو نقصان ہی پہنچایا ان کی تہذیب کو ان کی ثقافت کو ایون زبان کو بھی تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ اردو ہندی تنازیہ بچے میں نے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی آسانی ہو کیونکہ کچھ بچے پوچھ رہے تھے کہ لکھنا کس طرح سے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بھی بتاتی جاؤں گی آپ پہلے مین ہیڈنگ لکھیں آئے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے سب پوائنٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے تو یہ جو سب پوائنٹس ہیں آپ نے ان کی بھی وضاحت کرنی ہوتی ہے یعنی مین پوائنٹ لکھیں تو خیال اگنا ہے کہ جو سب پوائنٹس ہیں ان کا حوالہ وہاں دیا گیا یا نہیں دیا گیا تو ہم دوسرے پوائنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے ایٹین سکسٹی سیون میں بنارس کے جو ہندو ہیں انہوں نے اردو زبان کی مخالفت چروع کی اور کہا کہ اس کو سرکاری زبان کی یہ حصیت نہ دی جائے اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ پہ ہندی زبان کو رائج کر دیا جائے اور یہ تحریک انہوں نے بڑے منظم انداز سے چلائی مظاہرے بھی کیے گئے اور اسرار کیا گیا کہ ہر صورت میں ہندی کو ہی سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے تو سر سید احمد خان کو اب اس موقع پر شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کا دوست اور خیرخہ نہیں ہو سکتا تو سر سید احمد خان نے اپنے ساتھ دوسرے مسلم رہنماؤں کو بھی ملایا اور اردو ڈیفینس ایسوسییشن قائم کی یہ میں نے اس کے سب پوائنٹس میں لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ اس کا ریفرنس ضرور دینا ہے تو اردو ڈیفینس ایسوسییشن کا جو پلیٹ فارم بنایا تھا یہاں سے اردو زبان کا دفاع کیا گیا تو یہ تھا اردو ہندی تنازیہ پھر اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں بریٹش انڈین ایسوسییشن یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے بریٹش انڈین ایسوسییشن جو ہے یہ قائم کی جاتی ہے ایٹین سکسٹی سیکس میں اور یہ سیاسی تنظیم ہے بیسیکلی اور اس کا مقصد ہے برسگیر کے جو مسلمان ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اسی طرز پر بعد ازاں انڈین پیٹریارٹک ایسوسییشن بھی قائم کی جاتے ہیں یہ دونوں سیاسی تنظیمیں ہیں اور ان دونوں کا مقصد بھی یہی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بریٹش انڈین ایسوسییشن جو ایٹین سکسٹی سکس میں قائم کی گئی تھی اس کے پہلے صدر تھے جے کشداس اور سیکریٹری کے فرائد سر سیدہ احمد خان نے انجام دیا تھے اس پلیٹ فارم کو مفادات بھی قائم کی جاتے ہیں یہ دونوں سیاسی تنظیمیں ہیں اور ان دونوں کا مقصد بھی یہی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بریٹش انڈین ایسوسیشن جو ایٹین سکسٹی سکس میں قائم کی گئی تھی اس کے پہلے صدر تھے جے کشداس اور سیکریٹری کے فرائد سر سیدہ احمد خان نے انجام دیا تھے اس پلیٹ فارم کو مفادات کے حصول کے لیے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا تھا اور یہ کامیاب بھی رہی تھی برطانوی حکومت کے ساتھ تعاون بھی بڑھایا گیا اور پہ مقامی لوگوں کے اندر جذبہ وفاداری بھی پیدا کیا گیا اس وقت جو ہے یہ نفرت پائی جاتی تھی جو مقامی لوگ تھے خاص طور پہ مسلمان جو تھے وہ انگریز حکومت سے نفرت کرتے تھے ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے یہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد لکھا گیا اٹھارہ سو اٹھاون میں سر سید احمد خان نے لکھا اسے اور اس رسالے میں انگریزوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی گئی کہ جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی تھی اس کے ذمہ دار صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ خود بھی تھے اس رسالے میں سر سید احمد خان نے چار جو اسباب پانچ اسباب بیان کیا اور ان میں سے چار جو اسباب ہیں ان میں انگریزوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور انگریزوں کو یہ باور کروائے کہ جو ہنگامہ اس وقت ہوا تھا وہ آپ کی ہی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا اس میں ایک تو انگریزوں کا رویہ مقامی لوگوں کے ساتھ اور پھر جو قوانین اس وقت رائج کرنے کی کوشش کی جاری تھی وہ مقامی رسم و رواج کے برخلاف تھے اور ان دونوں بنیادوں پر غلط فہمیاں پیدا ہوئی اور مقامی لوگ جن میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل ہیں یہ دونوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی کا سبب بنتے ہیں تو یہ جو رسالہ سبابِ بغاوتِ ہند ایٹین ففٹی سیون کی جنگ کے بعد لکھا گیا اس میں انگریز حکومت کو ان کے غلطیوں کا احساس دلانے کی کوشش کی گئے تھے پھر اس کے بعد ویلیم ہنٹر کی کتاب ہے ویلیم ہنٹر کی کتاب کا نام ہے اور انڈین مسلم اور اس کتاب میں ویلیم ہنٹر نے تصویر کشی کی ہے ان حالات کی جن کا سامنا کرنا پڑا تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی کے بعد برس گئی کے مسلمانوں کو تو اس کا زیادہ تر جو حصہ ہے اس میں مسلمانوں کے لیے مصبت نکتہ نظریہ لیکن کہیں کہیں مسلم قوم کے خلاف بھی بہت کچھ کہا گیا تو جہاں جو مسلم قوم کے خلاف کہا گیا اس کا بڑا بھرپور جواب دیا اور تبصرہ کرتے ہوئے جواب دیا تو یہ ویلیم ہنٹر کی جو کتاب ہے اس کا جواب تبصرے کی شکل میں بھی سر سید احمد خان نے دیا اس کے بعد آ جائیے انڈین نیشنل کانگریس کی طرف انڈین نیشنل کانگریس سے ہے یہ ایٹین ایٹی فائیو میں قائم کی جاتی ہے یہ ہندوستان کی پہلی سیاسی جماعت ہے جو سکت قائم کی جاتی ہے اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ تمام ہندوستانیوں کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے اور یہ مقامی جو باشندے ہیں جو مقامی لوگ ہیں ان کے مفادات کو انگریس حکومت تک پہنچائے گی ان کے حقوق کا تحافظ کرے گی تو ابتدا میں تو ایسا کہا گیا اور اسے بنایا جو گیا ہے ایٹین ایٹی فائیو میں یہ اے او ہیوم اور لارڈ ڈیفرن کی جانب سے بنایا گیا تو شروع سے ہی انڈین نیشنل کانگریس کا جو پلیٹ فارم ہے اس پر انتہا پسند ہندو بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور انہوں نے اس پلیٹ فارم کو اس میڈیم کو یوز بھی کیا کچھ اپنے مفادات کے حصول کے لئے تو سر سید احمد خان نے تب ہی جو ہے وہ مسلمانوں کو کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ سیاست سے دور رہیں تو اس حوالے سے مسلمانوں کو مشورہ دیا پھر ان کی بہتری کے لئے مشورہ تھا کہ سیاست سے دور رہیں اور اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے پر سرف کریں کیونکہ پہلے بھی جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ہوئی تھی پھر اس کی ناکامی کے بعد ہندووں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس کا ذمہ دار قرار دے دیا تھا تو سر سید احمد خان نے یہاں پہ بھی مشورہ دیا کہ پہلے ہی معاشری طور پر ہمارے حالات بہتر نہیں ہیں تو ہمیں صرف تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے اور سیاست کے میدان سے دور رہنا چاہیے اور اس وقت جو انڈیا نیشنل کانگریس ہے اس کو بھی ہندو اپنے مفادات کے لئے استعمال کریں تو ہم فی الحال اس سیاسی جماعت سے دور رہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ ہے جدہ گانا طریقہ انتخاب جدہ گانا طریقہ انتخاب کی حوالے سے یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو کلیر کروں گی سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کے لئے جدہ گانا طریقہ انتخاب کا مطالبہ کیا تھا کیونکہ اس وقت ہندو اور کانگریس جو تھے وہ مغربی طرز پہ جو مخلوط طریقہ انتخاب ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کانگریس کا پلیٹ فارم یوز کیا جا رہا تھا تو سر سید احمد خان نے دلائل سے ثابت کیا تھا کہ جو مغربی طرز کا مخلوط طریقہ انتخاب ہے وہ یہاں پہ قابل عمل نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ جو مخلوط طریقہ انتخاب ہے اس کے اندر جو اکثریت میں ہوگا ظاہر ہے اسے کے نمائندے زیادہ منتقب ہو کر آئیں گے اور پھر اکثریت کے بنیاد پہ وہ حکومت قائم کر لے گا تو اس وقت ہندو جو تھے وہ مسلمانوں سے چار گناہ زیادہ تھے تو اکثریت کی وجہ سے چونکہ انہی کے کامیاب ہونے کے زیادہ چانسز تھے تو پھر سر سید احمد خان نے جو ہے وہ اس کی مخالفت کیا اور مسلمانوں کے لئے جدہ گانا طریقہ انتخاب کا مطالبہ کیا کہ ہندو اپنے نمائندے منتقب کر رہے اور مسلمان اپنے جدہ گانا طریقہ انتخاب میں کیا ہوتا ہے کہ ہر قوم جو ہے یعنی ووٹ کاسٹ کرنے والے بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں جو انتخاب میں یا الیکشن میں حصہ لیتے ہیں وہ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو ہندو اپنے نمائندے منتقب کریں اور مسلمان اپنے نمائندے منتقب کریں پھر اسے اگلا پوائنٹ ہے مقابلے کے امتحان کی مخالفت اور سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ یہ دونوں پوائنٹ در حقیقت ایک ہی ہیں کچھ بکس میں مقابلے کے امتحان کی مخالفت یہاں پہ اگر آپ کھلے مقابلے کے امتحان کی مخالفت اس ہیرڈنگ کو کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گی اور ساتھ میں سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ یہ دونوں ایک ہی پوائنٹ ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایکسپلین کروں اس پوائنٹ کو کہ ہندو اور کانگریس ہے ایک بار پھر برسگیر کے اندر کھلے مقابلے کے امتحان کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کھلے مقابلے کا امتحان جو ہے وہ مقامی جو باشندے ہیں وہ مقامی جو لوگ ہیں اس میں مسلمان بھی آ جائیں گے اور ہندو بھی آ جائیں گے تو انڈین بیورو کریسی میں شامل کیا جائے مقابلے کے امتحان کے بعد یعنی سرکاری ملازمتیں دی جائیں تو دیکھیں دو چیزیں ایک تو مسلمان ہیں یہ اقلیت میں اور دوسرا وہ تعلیمیں بہت پیچھے ہیں ہندو تعلیمیں بہت آگے ہیں مسلمانوں سے تو اگر کھلے مقابلے کا امتحان ہوتا ہے یعنی پورے ملک کے اندر تو پھر آبادی کی بنیاد پر بھی اور بہتر میار تعلیم کی بنیاد پر بھی ہندو ہی زیادہ تر سیٹوں پر آ جائیں گے تو یہاں پہ سید احمد خان نے اس کی مخالفت کی تھی کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے نشستیں مقصود کر دی جائیں اس کو آپ کوٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنے فیصد نشستوں پر صرف مسلمان ہی آ سکتے ہیں یعنی مقابلے میں اتنے فیصد جو سیٹیں ہوں گی ان پر صرف مسلمانوں کے درمیانی مقابلہ ہوگا کھل مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد ہے محمدن ڈیفنس ایسوسییشن یہ تعلیمی قدمات میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا محمدن ایڈوکیشنل کونفرنس تو پہلے پہل تو محمدن ایڈوکیشنل کونفرنس کی پلیٹ فارم کو استعمال کیا گیا یہ تعلیمی نکتہ نظر سے تھا لیکن یہاں پہ سیاسی معاشری اور معاشرتی مسائل بھی ڈسکس کیے جاتے تھے لیکن بعد ازاں جب دیکھا کہ انگریزوں کی جانب سے ہندووں کی جانب سے جو ہے وہ مقابلے کے امتحان کی ڈیوانٹ بھی کی جاری ہے پھر پارلیمانی نظام کا مطالبہ کرتے ہوئے مقلود طریقہ انتخاب کی بات کی جاری ہے پھر زبان کے معاملے کے حوالے سے اختلافات ہیں تو یہ جو نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک الگ سے سیاسی تنظیم قائم کر لی جائے تو پھر اس وقت محمدن ڈیفنس ایسوسییشن قائم کی گئی تھی اور یہ سیاسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہ اس وقت جو سیاسی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے اپنے مطالبات حکومت تک پہنچائے جا سکیں اور پھر جو سب سے لاسٹ میں ہمارے پر سپوائنٹ ہے کہ قانون ساد اسمبلی میں نمائند کی تو سر سید احمد خان نے تجویز دی تھی کہ قانون ساد اسمبلی میں جو مقامی باشندی ہیں ہندو اور مسلمان ان کو شامل کر لیا جائے تو سر سید احمد خان کا یہ مطالبہ مان لیا گیا تھا اور سر سید احمد خان کے اس مطالبے کا مقصد کیا تھا کہ حکومت اور عوام کے درمیان رابطہ ہوگا اگر مقامی باشندوں کو مقامی لوگوں کو قانون ساد اسمبلی کے اندر نمائندگی دی جائے گی تو بنیادی طور پہ جو مقامی لوگ ہیں وہی جب پارلیمنٹ میں جائیں گے تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں سر سید احمد خان بھی 1878 سے لے کے 1882 تک قانون ساد اسمبلی کے ممبر رہے اور انہوں نے اس پلیٹ فارم کو استعمال بھی کیا بڑے مصبت انداز سے استعمال کیا تو یہ تھی ہماری سر سید احمد خان کے حوالے سے سیاسی خدمات تو انشاءاللہ کل پھر نیکس ٹاپک کے ساتھ